آج در دوستو میں ہوں شہزار علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کرشی کانونوں کو لے کر کے سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنا ہے لیکن اس بڑے فیصلے پر کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ سرکار کے ساتھ ہے یا پھر کسانوں کے ساتھ ہے یا واقعی میں سپریم کورٹ کی منشاہ صرف معاملے کو سلجھانا ہے دراصل آج سپریم کورٹ نے تینوں کرشی کانونوں پر ایس تھائی روک لگا دی یعنی کہ ٹیمپریری بین لگا دیا گیا ہے ابھی ان کو عمل میں نہیں لائے جائے گا لیکن یہ کلیر نہیں کیا گیا ہے کہ کب تک یہ بین جاری رہے گا کب تک یہ روک لگی رہے گی اور کب دوبارہ سے ان کرشی کانونوں کو عمل میں لائے جائے گا کسانوں کے اور سرکار کے بیچ میں جو ڈیڈ لوک ہے اس کو توڑنے کے لیے سپریم کورٹ نے چار سدسیوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ان کرشی کانونوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی اس میں بھارتی ہے کسان یونین کے بھوپیندر مان سنگھ ہے ڈاکٹر پرموت کمار جوشی ہے کرشی وششگی ہے آشوگ گلاتی ہے اور انیل دھنوندھ ہیں ایسے میں سوال اٹھنے لگیں کہ ان چار سدسیوں میں سے تین سدسے پہلے ہی کرشی کانونوں کے سمرتھن میں بیان دے چکے ہیں سیدھے طریقے سے یا انڈریکٹلی اب ایسے میں سوال یہ اٹھتے ہیں کہ جب سدسی کے چار میں سے تین سدسے کسی کمیٹی کے پہلے ہی کرشی کانونوں کے سمرتھن میں ہو تو ایسے میں ان کا اوبزرویشن کیا ہوگا اور ان کا فیصلہ کیا ہوگا اس کا اندازہ پہلے ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن بڑا سوال یہ لگتا ہے کہ کیا اس طرح سے کرشی کانونوں پر روک لگا کر کے سپریم کورٹ کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ کسانوں کی صاف طور پر صرف ایک ہی مانگ ہے کہ جو تینوں کرشی کانون تھے ان تینوں کرشی کانونوں کو نرست کیا جائے یعنی کہ ان کو ختم کیا جائے اور سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے عمل پر روک لگا دی ہے یعنی کہ اس کے امپلیمنٹیشن پر ابھی روک ہے یہ روک کب تک رہے گی کب دوبارہ سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اس کا کوئی تذکرہ آرڈر میں کہیں پر بھی نہیں ہے چونکہ سپریم کورٹ کے پرانے چیف جسٹس جو ہے پہلے ہی راجہ سبا کی صدستہ گرن کر چکے ہیں ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی راجنیتک موف تو نہیں ہے اس کو لے کر کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ابھی سینکت مورچا کی میٹنگ بلائی جائے گی یعنی کہ جو الگ الگ کسانوں کی یونینز ہیں ان کا ایک سینکت مورچا ہے وہ اس پر چرچہ کرے گی حالکہ کسان بلکل بھی تیار نہیں ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے آئیں گے یا اس سے کوئی بات کریں گے کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جب تک بل واپسی نہیں تب تک گھر واپسی نہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس دھرنا پردرشن کو انڈیریکٹلی ختم کرانا چاہتا ہے اور یا سپریم کورٹ واقعی میں چاہتا ہے کہ صرف معاملہ سلج جائے کیونکہ جس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا وہ فیصلہ تو یہی لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کسان گھر چلے جائیں باقی آگے جو ہوگا دیکھ جائے گا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹرار ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ